زیہا نیوز کے سوڈیو سے اظہار جوید ایک نئے معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلی کی بنیاد پر کوئی نئے پروگرام کوئی نئی معلومات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں ہمارے معاشرے میں سماجی مسائل جو ہے یہ بہت زیادہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اب طلاق ہے چونکہ طلاق اب لوگوں کا رجعان جو ہے وہ طلاق کی جانب بڑتا ہی چلا جارہا ہے جس سے جو ہے گرانے اور تباہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کے متعلق بات کریں یہ کہ کرسچن کمیونٹی میں طلاق کا کیا رجعان ہے آج کے پروگرام میں بات کریں گے مسیح شریعت طلاق کے حوالے سے کیا کہتی ہے کن وجہات کی بنیاد پر طلاق ممکن ہے پنچائیتی طلاق جو ہے برادرانہ طور پر ہم جو بیک کے سٹامپ پیپر کے اوپر طلاق کر لیتے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور طلاق کے لیے لیگل فورم کیا ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے کرسچن ڈائیوورس ایکٹ اس کے متعلق کیا کہتا ہے اس پر بات ہوگی اور ایک بڑا اہم جو اس میں ایک نکتہ ہے بڑا اہم چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم الیرگی دائر کر لیتے ہیں یا طلاق کے لیے پیٹیشن دائر کر لیتے ہیں تو اس کے متعلق بھی آج جانے گے کہ طلاق اور الیرگی میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے ایک ڈائیوورس ایکٹ ہے اٹھارہ سو انہتر اور ایک ایکٹ ہے انیس سو چونسر یہ فہم بھی ایکٹ ہے بسی کلی ان کے متعلق بھی آج کوشش کریں گے بات کرنے کی ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی پورٹ چوکدی انیف موٹو صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سار ہمارے پروگرام کو خصوصی طور پر بھگ دینے کے لیے رنزیو کے سوڈیو میں آج آپ کا پہلا پروگرام کو ویلکم کرتے ہیں کیسے ہیں شکریہ سب سے پہلے میں اس بیان کو فکر کرتا ہوں کہ مصیبی نازوان نے ایک بہت گولڈ انیشیٹیو لگیا ہے تاہ کے مطلب بہت کمیونٹی میں ایک میڈیا کے ذریعے سوشل بیانوں کو قتم کیا جائے اور کرسٹن جو ہے مذہب ہے اس کے قوانین کے بارے میں اگاہی دی جائے بیسک یہی تعلیم ہے یہ سمسی کی بھی یہی تعلیم کی کہ لوگوں کو مطلب بہت پریکٹیکلی ان کی ہیلپ آؤپ کرنا اور پریکٹیکلی ان کو شفاہ دینا اور ساتھ بیبل کا جو بیبل کے یاد ہے ان کو بھی اپلائی جائے بہت شکریہ تھا ہم اب آج بات کرنے والے تلاکے والے سے تو جو پہلا اور گلیازی طور پر پیسٹن ہے سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی شریعت جو ہے یہ طلاق کے مطالب کیا کہتے ہیں دیکھنے حضرت صاحب کہ جو مسیحی شریعت ہے اس میں طلاق کی اجازت ہے لیکن بہت سٹرکٹ اس کی وجہات جس میں جو شریعت یہ بھی کہتی ہے تغیش کی قطاب میں ہے تو بندہ کسی کی ڈیٹھ ہوگی ہے پھر اس میں ڈائی ورس مطلب ہو جیگی یا کسی کی مطلب کو مذہب چینج کر گیا ہے پھر مطلب ڈائی ورس ہو جیگی یا کوئی بندہ مطلب دنیا سے مطلب غیاب ہو گیا ہے اغواہ ہو گیا ہے ان وجہات پر مطلب یہ اطلاق اپلائی کی جا سکتی ہے لاغ میں ہمارا کہتا ہے اس میں مطلب تھوڑی سی ریزم جو ہے وہ فرق ہے اس کی ریزم بھی ہے کہ اس میں ایک بندے کے مطلب ادھرنٹری کا جرم صورت کیا ہے یا لائب بھی اختیار کی وہ دو سال سے زیادہ قرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں اسے مطلب ان کے برمیان اپنا نفرت پیدا ہوگی ہے دونوں نیا میری ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے برمیان نفرت پیدا ہوگی ہے تو ان وجہات کی بنا پر بھی طلاق کی جو پیٹیشن ہے وہ فائل کی جائے گی اور طلاق کی جو پیٹیشن ہے وہ سیزل پورٹ میں فائل کی جائے سکتا ہے اچھا طلاق کے لئے مطلب جب ہم کلا برادری سے بات کرتے ہیں وہ ایک سپیشل ایلیگیشن سے وہ آیت کرتے ہیں کیا صرف کوئی ایلیگیشن کی بنیاد بھاری طلاق ممکن ہے؟ سپیشل ایلیگیشن سے آپ کا مطلب ہے ذناہ آرام ہانی آگا ہے یہ ضروری نہیں کہ مطلب ہے اڈلٹری کی بنیاد پر اس کو گراؤنڈ بنا کر طلاق کی پیٹیشن فائل کی جائے سکتی ہے اس کے لئے چاند میں ایک کامل گراؤنڈ ہے عام گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر طلاق فائل کی جائے سکتی ہے جازہ بنانا کم نے بھی بتایا ہے کہ اگر اپنا مینہ بیوی کو اپس میں ہیٹ فور یونین ہے اب اپنے ایک دوسرے کے جو اپنا رائٹس ہے جو شرہی رائٹس ہیں مینہ بیوی کے وہاں راہن کرتے ہیں اور اگر ایک شرط میں رہ کر یہ مطلب ایک دوسرے سے ملتے نہیں ان کا مطلب یونین ہے اسٹیبلش نہیں ہوتا تو انہیں ملانکہ بھی مطلب ڈائی گورس اور سپریشن جو ہے اس کی پیٹیشن فائل کی جائے سکتی ہے اچھا مردو صاحب یہ کہ ہم برادرانہ طور پر بیٹھ جاتے ہیں جب کسی مجبوری کے تحت طلاق پر ایک مجبوری بن جاتی ہے تو پھر ہم برادرانہ طور پر بیٹھ جاتے ہیں پنچائت بیٹھ جاتی ہے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں طلاق کے لئے اور گورس کے لئے بقائدہ سٹام لکھا جاتا ہے سٹام کی کانونی حیثیت ہے کچھ اس میں اپنی بات ہے کہ یہ مطلب اور انجادی طور پر بیٹھ رہا اچھی بات ہے لیکن جو کریشن ڈائی گورس ہے یا کریشن پرسنلہ ہے یہ اکتائی طور پر پر جائب کی ڈائی گورس کو یا سٹام پر لکھی ہوئی الیگی یا طلاق کو اجازت نہیں لیتا ہے کیونکہ جو ہمارا لاں ہے اس میں یدیشن سپریشن ہے یدیشن طلاق ہے یدیشن سے مرانا آپ کو عدالت سے وجو کرنا پڑے گا اس کے بنار آپ کی جو شادی ہے وہ ڈیزال وہ نہیں ہو سکتی یعنی کیا آپ کا کہنا ہے کہ یہ طلاق کے لئے لیگل فورم جو ہے وہ عدالت ہے وہاں پر جو کرنا سا ہی ہے اس کے لئے کوئی فورم ملتا ہے کرسکشن ڈائیووچس ایکس کے مقالی کیا کہتا ہے کرسکشن ڈائیووچس ایکسس دو ایک اٹھارہ سا نفتر ہے اس کو اس کو بیسیکلی دیل کرتا ہے اس میں سیکشن ٹیل ہے وہ ریلیشن ڈائیوچس کو دیل کرتا ہے سیکشن ڈائیوچس ہے وہ سپریشن کو دیل کرتا ہے اب اس میں جانبا ہے سیکشن پل کے ساتھ بننا ساتھ سیکشن سیمال کے ساتھ پیٹشن میں لکھا پڑے تھا اس میں ریٹ بھی سیکشن پل اب جو منصور علی شاہد صاحب جسٹس ہی ساتھ کا جو جسٹس ہی ہے چیف جسٹس ہائی کوٹ لغا رہا ہے انہوں نے نیر انسی کی پیٹشن میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مطلب جو کولنم گراؤں ہے مطلب جو ہمیں اجازہ دیتا ہے اب میں دیکھیں یہ مطلب دوری ہے کہ اس میں ادلٹری کی گروہ کو مطلب اطلاق کی دیں جا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو اگر دیکھنا ایک نیا بی بی اپس میں اپنی حقوق جو ہے وہ انہوں نے ادا کرتے اور ان کے جو مطلب میں شہل حقوق ہے میں کیوں کی انہوں نے ادا کرتے ہیں اس برابر بھی ان کی مطلب اناد کی یا اطلاق ہو سکتی ہے تائفو سیکھ جو اٹھارہ سو انہتر آپ نے اس کا ذکر کی ہے اس میں دو شکھی آپ نے بیان کی ہے جو اس کی شکھی ہے ٹین اور ایک سیون ہے یہ شکھ ٹین اور سیون کا گراؤں کیا ہے کم کالی لیکن سیکشن ٹین اور سیون یہ مطلب یقزہ پڑھا جائے گا جو اپنا اپنے کنون میں بھی دیو گئے ہیں اور اونرابل جو چیف جیسے مانسور عزی شاہ صاحب کی جیجمنٹ پی ایل ڈی 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 ڈ مطلب کو بندہ ایک بڑا مطلق سالہ نگران ہے اس کے ساتھ جہاں مطلب مانویر گرانتے ہیں وہ اپنا دو سال پر اب دادا ہے اس کے لئے سال سال سے سال 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 سے اگر کوئی بندہ کوئی کامل کو بیوی اپنے گھر سے گرانے گا ہے اس بنا دادا ایک بہت لاکھ بہت سی بنا ہے اس کی مطلب نہیں ہے کہ سوچا جا ستا کہ سال سال ایک کامل نہیں بھرایا پتہ نہیں مطلب 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 اس کا ہو گیا ہے اس کے لئے سے اس کے لئے جو چوتھا براہنہ ہے اس میں یہ ہے کہ دوئر فلیونیم اگر ملیان بیوی کے آپس میں نفرت پڑھ گئی ہے نفرت کی بنیاد دونوں ملیان بھی مطفقہ کا آپ پر کوڈ میں بیان دیتے ہیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یونیل ہے تو کچھ سی برنی ہے تو ہم لینا کرنا چاہتا ہے اپنی امچادی کو ریزالف کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی اپنا کی یعنی سکتی ہے اس کے لئے جو اپنا جہاں سکتی ہے میں آپ کو بات کرنے والا ہوں یہ کہ پریسٹن لاہ ہے اس کو ثابت ایسے کرنا ہے جیسے آپ نے کریمینل کسی عزام کو ثابت کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی مطلب اس نے میرے پار ظلمہ ستم کیا ہے میرے ظلمہ ستم کیا ہے میرے ظلمہ ستم کیا ہے اس کے آپ کو ایسے ای پروف دینے ہیں جیسے بھی ایک ایف آئی آر ثابت کرنی ہے اگر آپ وہ امیگیشن حضام آر ثابت نہیں کرتے فری کینگ پر تو آر کی طلاب اندھی کینسل کی انجازت ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ زنا تاریخ الزمات جو ہیں وہ ثابت کرنے پڑتے ہیں طلاق حصول کے لئے گریلو پلاچا کی ذینی عذیت ان گلوڈز کی بنات پر بھی جو طلاق ممکن ہے جی بہت سی بھلا یہی مطلب جب سے یہ جیجمنٹ جیسے مرسود انشاءال صاحب نے فیصلہ سنایا ہے دو دار سترہ میں اس وقت سے یہ جو زن میں ہم مانگی کرنا ہونا میرے بیوی کے در میں یہ بھی یہ گراؤنڈ کیا جا سکتا اپنی پیٹشن میں کیونکہ اس میں رہا ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور پرداشت رہا کر مسیحی ہیں بیبل کے سچے پاروکار ہیں اب بھی جب بھی ہمیں مطلب کوئی بھی پیٹشن فائل کرنی ہے اس کو ہمیں پرسنل آدھا بھی سارا لگا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارا کلسیٹوشن کیا کہتا ہے کلسیٹوشن بھی ہمیں مذہبی حضر بھی مہنے کرتا ہے سکتا ہے پرسنل آدھے بھی مہنے کرتا ہے اچھا اب جو زیادہ تار جان ہے وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سپریشن جو ہے وہ دائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈائی ورس دائی کرتے ہیں یہ سپریشن اور ڈائی ورس میں بلیادی طور پر فرق کیا ہے اپنے سپریشن اور ڈائی ورس میں بہت بڑا فرق ہے سپریشن ہے کہ جب بگری گرار ہو جاتی ہے تو اس میں شادی آتی ختم نہیں ہوتی شادی انٹر پر موجود رہتی ہے موجود رہتی ہے اس کا لوجود یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ سال بعد دو سال بعد ان کی شادی مطلب دوبارہ ان کا ری یونین ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے میں مطلب دوبارہ ری یونین تو ہمیں کہیں گے ری یونین سلا ہو سکتی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ کرسٹین پرسنل آج کرسٹین کانون کا سکوپ کیا ہے اس کے مطالق ناظرین بتانا چاہے جی میں سمیتا ہوں کہ کرسٹین ڈائیوارس اٹھارہ سو مہتر اور کرسٹین ڈائیوارس اٹھارہ سو مہتر اس وقت جو بریٹش ڈال میں جو لاہ کانسیٹیوٹ ہوگے تھے بلے تھے تو یہ مطلب اس میں بیہدن کو بھی مدنگے رکھا گیا ہاں اور میں سمیتا ہوں کہ میرا لہا ایک سپیشن میں ہے اور پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے تمام سوگو میں اور اس کی وجہ آکھ یہ ہے کہ تاکہ فیمیل کی جو ہے بریٹران نہ ہو سکے اور میں دیکھیں کہ سیکشن چودہ اس کا کرتا ہے کہ آپ میں کسی بھی فریق کا درماؤں مدانا ہے اسے بلا شکر شکروں کو ثابت کرنا ہے اگر ایک داؤڈ بھی سنیدن ڈاؤڈ بھی کریٹی ہو گیا تو آپ کا پیس انکروند ہو جائے گا تو اس طرح کا سیکشن کنون ہے ہمارے اترے کچھ ریمیزیس ریڈر کو چرس ریڈر کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے یہ دشری اپنے مدانے کی ضرورت ہے اس میں وہ مکمل طور پر اس لحظ کا خلاف نہیں ہو رہا ہماری کمینٹی حالانکہ پرسنل لحظ جو پرسنل لحظ کا ہر ایک کو رائک ہے اس کے اندازت اپنے معاملات کے فیصلے کروانے اور اس کے اندازت چند رہے جو کنسیٹوشن کا آرٹیکل ٹونٹی ہے اور آرٹیکل چھتیس ہے یہ آرٹیکل ہمیں پروٹیکشن مجھے کرتے ہیں ہم اپنے مذہب کے ردادت ازادی کے طور پر تبلیغ کر سکتے ہیں اس کے ردادت اس کی جدیتی بھی سردنی ہے وہ کر سکتے ہیں اور جو ہمارا رہا ہے جو کرسچن کے رہا ہے اس کے ردادت اپنے فیصلے کروا سکتے ہیں لیکن ابھی جو اندازت کہتا ہوں کہ میجر ایکٹ میں چھتے چھتے کہ نہیں دیئے ہوئے لیکن وہاں بھی میجر ایکٹ جیسی ہی لیکٹ میں نہیں دیا گیا تو اس کے لئے میں بھی اس کے کام کر رہا ہوں اور اس کے لئے آپ کی جو جیئے اس کی بھی ضرورت ہے اس کی پیو اور چکچز کی بھی ضرورت ہے طرح کہ جب یہ لاکھ اطلاق ہونا شروع ہو جائے گا تو میں سمجھوں کہ فیملی کا جو بریگ دون ہے اطلاق کی شرح ہے وہ کم ہو جائے وہ کم ہو سکتی ہے اچھا دو ایکٹ ہے وہ ان کا آج کال عدالتوں میں اطلاق بڑا عام ہو گیا ہے جو میں جا رہا وہ دسکس کریں اور ان دو ایکٹس کے مطالق ہم جاننے کی کوشش کریں میں بھی جاننے کی کوشش کروں گا اور جو انہوں جو میں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان تک بھی جو موسر انفرمیشن پہنچ سکے کیا آپ کے وسیلہ سے تو ایک میریج ایکٹ ہے ڈائیوٹس ایکٹ ہے اٹھارہ سو انہتر اور دوسرا ہے فیملی ایکٹ انیس سو چونسٹ یہ دو گنیادی طور پر جو ایکٹس ہیں ان کا عدالتوں میں آج کالے پلاک بڑا عام ہو گئے ان میں گنیادی طور پر فرق کیا ہے دیکھیں وہ اخلا کریشن ڈائیوٹس ایکٹھاروں سے نختر ہیں یہ فیملی ایکٹ انیس سو چونسٹ سے ایک سدھی پہلے کا ہے ایک سدھی پہلے کا پہلے کا ہے یہ سپیشل لاہ ہے اور یہ اس کے جو پریامبل ہے جو اس کا اقتدائیہ ہے اس میں بڑا تلیر کا لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام سکو پہ اپلائی ہوگا اپلائی ہوگا اب یہ رشی رشی کو پریشن آتی ہے اس میں میں سمہیں تاہل کہ ججز کا کسور ہی رہا ہے ہمارے خوکلا کا کسور ہے کہ ہم اس پہ انفورسی پہتے ہیں چچز بھی اس پہ مطلب 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 ہالگر ہمارا پیسچن پیسن اپنے تو مطلب ہمارے جو کسور ہوا ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیا خوکر خوکر مطلب ٹھو اگری ٹھو ص screenshot ہے اسکار بھی اس میں شروع مجھول ہے یہ اٹھارہ سو لڈکٹر جیس اچھا اور یہ اٹھارہ سو فیملی ایکٹ ہیں یہ اٹھارہ نیس سو چون سٹھ ہے اس میں کیا مجیلشن ہے ہمارگن میں کیا ہے لیکن اس میں تلاک تھی اور دائی موانیہ کا لفظ ہے تو خلا کا لفظ اس وقت میں خلا کا لفظ ہے خلا میں آپ نے اپلائی کر colonies خلا کا لفظ جاں لیکن جو ہمارا سپیشن لائے ہے ڈائیوارس اٹھ کا اس کے طرح ڈائیوارس یا سپریشن جو ہے اس کی پیشن فائل ہوگی اب وہ فینلی لائے ہیں انیسو چونسر کا اس میں جتنے جو مدر کو شروع دیئے ہیں وہ کارڈن کو اسلامی شریعت کے مدابق دیئے ہیں اور وہ خریشن ڈائیوارس اٹھارا سمتر میں شروع ہے جتنے جو اس کی اپلیکیشنز ہیں وہ کارڈن کو بیبلی کرنا ہے جو آیاات ہے بیبل بیبل کے مطابق ہے امجیر مقدس کے مطابق ہے اس لئے میرا مطلب کوشش ہے کہ اس کے مطابق اپنا اونرابل چیف جسس سپریم کورٹ اپاپکستان اور اونرابل چیف جسس ہائی کورٹ ہنجاب ان سے بزارش کی جائے کہ ہمارے جو کرسچن کے معاملات ہیں انہوں کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے اور انہیں کے مطابق کرسچن ڈائیوارس اٹھارا سمتر کے مطابق اس کے فیصل آجات فرمائے لئے چھیک ہے اگر اگر کرسچن ڈائیوارس کا کوئی معاملہ ہے تو بکلا کو چاہیے کہ وہ اٹھارا سو نٹر کو پلائی کریں نہ کہ وہ انہیں سو چونٹر کو پلائی کریں اس میں رات بھائی وہ پلائی کرتے ہیں جب اس میں بڑی سٹڈی کی ضرورت ہے اس میں یہ لا ہے پوری بھی لا ہے اس کے مطابق لاجک ہے اس کی تشریح کرنا انٹرپریٹیشن کرنا یہ بھی ایک آر ہے اس میں ایک تو ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ چرچ لیڈر جو ہے اور میڈیا کے ہمارا جو کرسچن میڈیا کے نوٹیبل پرسن ہے جیسے آپ کا جو چینل ہے اس کی ذریعے ہمیں لوگوں کو اویرنس دینے کے لئے بستے ہیں اور چرچ میڈیا کو بھی اس کرس پر کام کرنے کے لئے بہت سارے معاملات جس کی بہت سے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں ہماری کرسچن میں جو قواتیل کی ہوئے اور مربع اگراد کی پیٹشنیں بھری پڑی ہیں دیشوں جنگیوں بڑھروں ہیں اور فیملی کو اتباہ ہو رہی ہے اور ہم اپنے جو زندگیوں میں ہیں تو بیبل میں کوئی جو صحیح نصیب ہونی کے ناتے سے جیسے ہمیں گذارنی چاہیے ویسے نہیں چھیک ہے آپ نے کنی پریکٹس میں اب تک دائی بوز کے کتنے کیسز جنگیل کر چکے ہیں میں نے میرے بارے میں شروع ہے کہ جو کیسے کسی سے بگرا ہوتا ہے اس کے لئے مجھے بلاتے ہیں یعنی مطلب سیار پورٹ سہیوال ملتان بہت سارے جو دوسری خراہب کیس ہیں ان بھی زیادہ چاہی کرتا ہوں میں نے مطلب دا ہوں ایزر ٹی وی پہ اس کے لئے مکسر پاسٹر صاحبان کو بشیپ صاحبان کو اس کے لئے میں ہیڈیوشی اپنا ہونرے بل جائج ڈسک جائج تھے اپنا تارک مہود بارزا ان کی وساسل سے ان کی میرے باری سے میں نے اپنا سینیر سیور جائج کو بھی اس کے بارے میں مطلب ہم نے اس کو ڈسکس کیا چلی بڑی موسور اور بڑی اچھی انٹرومیشن ہے جو آپ نے آج ہمارے پلیپ فرم سے ناظرین کے لئے ڈیلیور کی ہے تو اس میں میں بھی یہی جو آپ نے تشریح کی ہے انیس سو چونسٹھ فیملی ایکٹ کی اور اٹھارہ سو انہتر ڈائیووز ایکٹ کی اس میں تو یہ بڑی چیزیں کلیئر ہیں مطلب کرسن ڈائیووز کے معاملات آ جاتا ہے تو پھر بکلا کو واقعی مطلب کی طور پر چاہیئے کہ وہ جو ہیں وہ اٹھارہ سو انہتر کا استعمال کریں نا کہ انیس سو چونسٹھ ایکٹ کا استعمال کریں نا کہ میں نے یہاں کہ جس کے پاس لائی بریری میں کرسٹن اور ہمارے پولر کریں نا جس کو اس کو دیپی سٹڈی کرتے ہیں اس کے لئے مجھے آدالت کو جو فری قیم کے کانسل آپ کو اس کی ارسل کرنا ہوتا ہے ہوا تو اس کے طرح نمبر راگ پر رسسٹ کیا جائے سکتا ہے چلیں جی بہت شکریہ حنیب سب آپ کے آج زیو ٹی وی کو خصوصی طور پر وقتی ہے اور ایک ایسا معاملہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے جس معاملہ جو جو معاملات جو ہے آج کل ہمارے معاشر رجائے ہیں یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیر دے ہیں کہ طلاق کے رجالات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو خدا معاف کریں یہ لفظ جو ہے وہ اس قدر مناسب نہیں ہے انگیز کو ہم بار بار ڈسکس کریں اور اس پر ہم بات کریں لیکن یہ بنیادی طور پر ایک مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے آپ کی اگاہی کے لیے آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کے نولیج کے لیے تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں فیملیز جو ہیں وہ تباہ حالی کا شکار رہے ہیں گھروں کے گھار جو ہیں وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں ماں جو ہیں وہ بچے چھوڑ کر جا رہی ہے بچے ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ معاملہ تاج کا مطلب بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بد قسمتی سے ہو گئے ہیں نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی اس طرح کی سیچویشن بن جاتی ہے میاں بیوی میں ہاں ماں کی برکرات نہیں ہو پا رہی یا ان کے درمیان جو محبت ہے وہ موجود نہیں ہے نفرت اگر پیدا ہو گئی ہے گھرے لون اچاکی ہے ذہن یذیت اس طرح کے دور سائل ہیں تو پھر اگر مجبوری ہے تو اس کے لیے کانونی فورم جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے مطو صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اگر کسی کو بھی کوئی کانونی رہنمائی چاہیے ہو تو ہم ان کا سکرین پر نمبر شو کر رہے ہیں آپ ان سے ٹیلی فونک رابطہ کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ٹائم لیکن اپنے جو مسائل ہیں اپنے کیسز جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا جو ہے مناسب ازالہ ہو برکل ایسے ہیں میں آپ کے فورم کو یہ بھی کہنے جاتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس مطلب فیس نہیں ہوتی تو اس کے لیے بھی ہم مطلب جو حق دار ہے اس کے لیے بھی ہمیں فری لیگل ایڈ مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہمارے بلوگرام کو خسوسی طورت بگ دینی کے لیے آجزل اس آجابیت کو اس انفرمیشن کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب موسیقی